دوست دوست نا رہا کون گا رہا یہ گانا اور کس کے لیے گا رہا ہے یہ گانا آج اس پہ بات کریں گے اور ساتھ میں بات کریں گے گلوبل فرنٹ پہ کچھ نئے بنتے ایکویشنز کے بارے میں جس میں سٹریٹیجی بھی ہے جس میں ڈیفنس بھی ہے اور جس میں ایک سوال بھی ہے کیا انڈیا فورن پولیسی فرنٹ پہ الگ تھلگ پڑ گیا ہے کیا انڈیا اکیلا ہی اپنی فورن پولیسی کے ساتھ تھوڑا کنفیوز دکھائی دے رہا ہے میں ہوا نیمیش اور سب سے پہلے اس فرانس کے رونے کی آئی مین گانے کی بات کر لیتے ہیں کہ دوست دوست نا رہا ایکچولی دوہزار سولہ میں آسٹریلیا اور فرانس کا ایک قرار ایک اگریمنٹ ہوا تھا جس میں فرانس نے کہا تھا کہ آسٹریلیا کو ہم ہیلپ کریں گے کہ وہ نیوکلیر پاورڈ سبمرینز بنا سکے لیکن پھر ہوا آکس آپ کہیں گے اب یہ کیا ہے یہ ایک اگریمنٹ ہے تھوڑا ڈیفنس میں تھوڑا سا سٹرائٹیجی میں امریکہ یوکے اور آسٹریلیا کے بیچ میں ابھی ہوا ہے اور اس میں جو باتیں ہیں اس کے تحت امریکہ اب آسٹریلیا کو ہیلپ آؤٹ کرے گا نیوکلیر پاورڈ سبمرینز میں اور آسٹریلیا دوہزار سولہ کا فرانس کے ساتھ ہوا اپنا قرار ختم کر دے گا اس بات سے ناراض فرانس نے اپنے جو ایمبیسیڈرز ہیں وہ واپس بلالیے ہیں امریکہ سے بھی آسٹریلیا سے بھی اور امریکہ کے اس قدم کے بعد فرانس کے جو راشت پتی ہیں ایمانویل میکرو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو پیٹھ میں چھوڑا بھونکنے جیسا ہے اگریمنٹ اور ڈیل ہماری پہلے تھی امریکہ بیچ میں گھوز گیا ہے تو دیکھئے پوری دنیا جسے ایک دیش کہتی ہے امریکہ وہ دراصل ایک بزنس سٹیٹ ہے وہ صرف اپنا بزنس کرنا جانتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے چائنا کرتا ہے بس دونوں کے طور طریقے تھوڑے الگ ہیں اب اس میں ایک انٹرسٹنگ ایکویشن بنا ہے کہ یہ جو یوکے امریکہ اور آسٹریلیا ایک ساتھ یونائٹ ہوئے ہیں سٹریٹیجک اینڈ ڈیفنس فرنٹ پہ ان کا ادیش یہ کیا ہے یہ تارگٹ کرنا چاہتے ہیں انفیکٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں چائنا کی بڑھتی ہوئی پاور کو جسے کنٹرول کرنا ابھی مشکل ہی نہیں ناممکن دکھ رہا ہے اب اس کے بعد سوال نمبر ایک ہی آتا ہے تو پھر قوارڈ کا کیا ہوگا جس کے لیے ہمارے جو پرائی منسٹر ہیں نارندر مودی جی وہ جا کر جو بائیڈن اور جو سگاں ہیں جیپنیز پرائی منسٹر جو آسٹریلیا کے پرائی منسٹر ہیں ان سے ملنے والے ہیں تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں قوارڈ جو ہے وہ ایک پولٹیکل گروپ ہے اور اس کا اپنا ایک پریشر ہے اس سے چائنا گھورایا ہوا ہے بار بار کہتا ہے کسی ایک دیش کے ورد اگر کوئی سمجھوتا ہوا ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے خیر قوارڈ جو ہے وہ ایک بڑا امبریلہ ہو سکتا ہے جس میں آکوس طریقے کے بہت سارے سٹرائٹیجک اور ڈیفنس اگریمنٹ سما جائیں گے یہ فیوچر ہو سکتا ہے لیکن انڈیا پہ بھی سوال ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا ہم نے اتنا انویسٹمنٹ کیا اس کے بعد ہمیں کیا ملا ہم کھالی ہاتھ وہاں سے لوٹ گئے کون ہیں انڈیا کا پرمننٹ دوست کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے کبھی ہم رشیہ کی طرف ہوتے ہیں کبھی ہم امریکہ کی طرف ہوتے ہیں تو کون ہیں انڈیا کا پرمننٹ دوست کیا ہے انڈیا کی لانگ ٹرم فورنڈ پالیسی ایسے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور ساتھ میں پڑوس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ہمارے سارے پڑوسیوں کو اگر آپ دیکھیں پاکستان ہمارے خلاف ہے خلے طور پہ چائنہ سے ہماری تنہ تنی چل رہی ہے نیپال جو کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا آج کل ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے نئے نئے نقشے بنا رہا ہے بانگلہ دیش اپنے حال میں ہے ہمارا میامار سے بہت اچھا سنبند تھا جب تک آن سانگ سوکی وہاں پہ تھی لیکن جب سے وہاں پہ ان کی آرمی کی سرکار آئی ہے ہمیں وہاں پہ بھی دکتیں ہیں شرلنکا میں بھی ہماری دکتیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ چائنہ کا پرباہ وہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک بھوٹان ہے جو ہنڈرٹ پرزنٹ انڈیا کے فیور میں ہے اور باقی پڑوسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کبھی تنہ تنی کی مدرہ میں ہوتے ہیں کبھی استحتیاں اور بگڑ جاتی ہیں تو انڈیا کی فورن پولیسی کیا ہے دیکھیں انڈیا کی فورن پولیسی ابھی بھی وہ نون الائنمنٹ والا اپنا تیور برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ نہ تو ہم اس سائیڈ میں ہیں اور نہ ہی ہم اس سائیڈ میں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا اپنی سیفٹی ان سیکیورٹی کے لیے دوسرے دیشوں پہ ڈیپینڈنٹ نظر نہیں آ رہا ہے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور یہ انڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہے علاوہ اس کے جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے اور جہاں تک چائنہ کو روکنے کا سوال ہے تو چائنہ کو روکنا ساری دنیا ایک ہو جائے تو بھی بینہ ہندوستان کے پوسیبل نہیں ہے اسی لیے انڈیا کی فورن پولیسی کو لے کر اپنے شنط رہیں انڈیا اپنے ہتوں کو لے کر بات کرتا ہے وہ امریکہ کے سائیڈ ہوتا ہے اور امریکہ کے لاکھ کہنے کے بعد بھی ہم ریشیا سے مسائل ڈیفنس سسٹم لیتے ہیں امریکہ کچھ نہیں کر پاتا ہے ہم فرانس سے ڈیل کرتے ہیں امریکہ کچھ نہیں کر پاتا ہے چنتہ کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور فرانس کی یہ جو لڑائی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے وار ویپنس بیچنے کے لیے یہ جو ہتھیاروں کو بیچنے کی ہوڑ ہے نا یہ دنیا کو کہاں لے جا رہی ہے یہ زیادہ سیریس مددہ ہے اس کے بارے میں دنیا کو سوچنا چاہیے کیونکہ انڈیا نے اپنی پولیسی کے بارے میں بہتر ڈھنگ سے سوچ رکھا ہے انڈیا کی چنتہ نہ کرے دنیا اپنی چنتہ کرے تو بہتر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے گا ضرور اور کس مددے پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی انفرمیشن نکٹھی کر کے آپ سے ملوں وہ بھی ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے گا نمسکار